پاکستان میں اومی کرون کے پہلے کیس کا بازابطہ اعلان قومی دارہ صحت نے کراچی کی خاتون میں اومی کرون کی تصدیق کر دی اومی کرون کی شکار خاتون کی طبیعت میں بہتری کرونا کی چوتھی لہر مزید چھے افراد کی زندگیاں نکل گئیں مزید 244 کیس ریپورٹ اوام ہو جائیں تیار منی بجٹ آ رہا ہے ایف بی آر کی ساڑھی تین سو ارب کی ٹیکس چھوٹ کی واپسی اور سینکڑوں اشیا پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز سٹیشنری پولٹری مسنوار انڈوں گوھر سبزیوں پھلوں دالوں الیکٹرونکس سونی چاندی زرائی مشینری سولر پینلز لندے کے کپڑوں جوتوں پر سترہ فیصد ٹیکس دکے گا اوام پر ریلیف کی بجائے مزید بوٹ پیپلز پارٹی نے متوقع مینی بجٹ کو مسترد کر دیا پارلیمنٹ میں احتجاج کا اعلان سینیٹر سلیم آنوی والا کہتے ہیں مینی بجٹ سے سہت تعلیم اشعہ پورو نوش مزید مہنگی ہوں گی سرمایہ کاری میں کمیس سے بیروزگاری بڑھے گی مہنگائی نے ہر گھر کو تباہ کر دیا لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترس گئے لوگ حکومت کو بددوائی دے رہے ہیں شہباز شریف کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو مانی لانڈرنگ کیس میں حمزہ شہباز کی حاضری موفی کی درخواست منظور امریکی کرنسی کا تگڑا وار روپیہ ہو گیا بے حال انٹر بینک میں ٹریڈنگ کے دوران ڈالر مزید 29 پیسے مہنگا 178 روپیہ کا فروخت ہو رہا ہے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ تجارتی خسارہ بڑھنے پر ڈالر کی طلب بڑھ گئی ہے پوشٹ ربہ مہنگائی سے سرکاری ملازمین بھی پریشان لاہور میں سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافے کے لئے ریلی حکومت مخالف نارے بازی لاہور پریس لپ کے باہر نابینہ افراد کا دھرنا مخصوص سیٹوں پر بھرتیوں اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے کے مطالبات کوئٹا میں خواتین پر تشدد نازیبہ ویڈیو کے کیس میں نیا موڑ پہلی ایف آئی آر درج کرانے والی دو مغوی خواتین کی والدہ منظر عام سے غائب موبائل نمبر بند دھر پر بھی تعلق دونوں مغوی خواتین بھی تحال بادیاب نہ ہو سکیں دوسری ایف آئی آر میں نامدد ملزیم نظیر اور شانی تحال پرار وزیراعظم امران خان کا ایک روزہ دورہ لاہور گورنر چوہری سرور کی دورہ یورپ پر وزیراعظم کو بریفنگ وزیراعظم امران خان ہیلڈ کارڈ سے متعلق تقریب میں بھی شرکت کریں گے کرپشن ہے یہ ایک سمٹمز ہے رول آف لار نہ ہونے کی کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا دہشت کر دیتا مسلمان کیسے اسلام اور ٹیررزم اکٹھے ہو گئے نائن الیون کے بعد کوئی ویسٹن ملک اس کو کوئی تنقید ہی نہیں کرتا جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے دوستان اب جو کشمیر میں کر رہا ہے یہ اور کوئی ملک کر رہا ہوتا تو کتا شور مچنا تھا کرپشن قانون کے حکمرانی نہ ہونے کی علامت ہے ملک میں تعلیمی نظام ٹھیک کرنے کے بجائے مزید طبق کر دیا گیا وزیراعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے ذمہ دار ہم نہیں کوئی مذہب دہشتگردی کی اجازت نہیں دیتا بھارت کشمیر میں جو کر رہا ہے اس پر کوئی مغربی ملک تنقید نہیں کرتا میں نے ان سے کہا کہ آپ تیس مارچ کو آئیں اگر آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو قانون آپ کو ہاتھ میں نہیں لے گا اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون آپ کو ہاتھ میں لیں گے کوئی بد مزگی ہوگی کوئی بد شبونی ہوگی تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے پی ڈی ایم ٹائے ٹائے فش ہو چکی ہے کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے پی ڈی ایم 23 مارچ کو مارچ نہ کرے وزر داخلہ کی وارننگ شیخ رشید کہتے ہیں کوئی بد امنی ہوئی تو ذمہ دار افوزیشن ہوگی پی ڈی ایم نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون بھی حرکت میں آئے گا سابق چیف جج گلگت بلتستان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی رانہ شمیم اور دیگر فریقین سے بیان حلفی طلب اٹرنی جنرل کی رانہ شمیم سمیت تمام افراد پر فرد جرم آئیت کرنے کی استعداد چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں کیس میرا اور تمام ججز کا احتساب ہے جھوٹ سچ بن گیا سچ جھوٹ لگنے لگ گیا ہائی کورٹ پر بد اعتمادی نہیں پھیلا سکتے سالین کا اعتماد ختم ہو جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا رانہ صاحب آپ نے سب کچھ شک ہے آپ کو کہ آپ کا بیان حلفی جو ہے لیکھ کیا کہیں آپ کی بیٹے نے تو نہیں کر دیا رانہ صاحب آپ نے بیان حلفی میں تو بڑی بڑی باتیں لکھی رانہ صاحب یہ بیان حلفی آپ نے خود تو نہیں لیکھ کیا جو کورٹ میں ہے میں نے جو بتانا تھا کورٹ میں بتا دیا ہے اور میں اب کوئی بیان نہیں دے رانہ شمیم کا عدالت کے باہر میڈیا کے سوالوں کا جواب دینے سے گریز جو بتانا تھا عدالت کو بتا دیا اب بیان نہیں دوں گا ساکیب نصار اور آپ کی گفتگو کا کوئی گواہ زندہ ہے صحافی کے سوال پر رانہ شمیم کا نو کومنٹس رانہ صاحب ساکیب نصار صاحب کی فون کی گفتگو کا آپ کے علاوہ کوئی اور گواہ بھی زندہ ہے نو کومنٹس لوگوں کے لاپتہ ہو جانے کا ذمہ دار چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے سابق چیف اگزیکٹیو لوگوں کے اٹھائے جانے کا فخر سے کتابیں لکھ کر کریڈٹ لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد سب صوفی بن جاتے ہیں ایک ہال آف شیم بنا دیتے ہیں جس میں سب چیف اگزیکٹیو کی تصاویر ہوں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثن من اللہ کے ریمارکس اٹانی جنرل بولے جسے آرٹیکل سکس پر سزا ہوئی ہم تو اس پر عمل درامت نہیں کرا سکے بادی نظر میں وزارتوں اور ان کے تحت اداروں کا ریل سٹیٹ بزنس کرنا غیر قانونی ہے کیا سرکاری ادارے اپنے نام کے ساتھ ریل سٹیٹ بزنس کر سکتے ہیں یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے کیا سرکار خود کام نہیں کر سکتی کیا ہر چیز اس عدالت نے آپ کو کہنا ہوتی ہے کہ یہ کریں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ کے ریمارکس حکومت صرف قانون کے مطابق ہی بھرتیاں کر سکتی ہے سرکاری اہدوں پر بھرتی کے لیے میار تو ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے مستقبل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے سیکٹ ایمپلائیز ایکٹ کردم قرار دینے کے کیس میں جسٹس عمر اطاب بندیال کے ریمارکس جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ پارلیمنٹ دس سال سروس پر ملازمین کو کوئی رلیف دینا چاہیے تو دے سکتی ہے وزر آزم کے جلسے میں پولیس اہلکار کو تھپڑ مارنا پی ٹی آئی کارکون کو مہنگا پڑ گیا میاں والی میں جلسے کے دوران تلاشی لینے پر امیر خان سوانسی نے پولیس اہلکار کو تھپڑ مارا تھانے میں مقدمہ درج سکولوں میں چھٹیوں کا فیصلہ لٹک گیا آج ہونے والی بینل سبائی وزرہ تعلیم کانفرنس منصور آج کانفرنس میں سموک کے باعث سکول میں پندرہ دسمبر سے سولہ جنوری تک چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا جانا تھا لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ائر کالٹی انڈیس دو سو تین ریکورڈ بہاولپور گجرانوالا راولپنڈی کی فضا بھی آلودہ شہری سانس گلے اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ماہرین کا ماس کا استعمال کرنے کا مشپرہ کرونا دنیا بھر میں کروڑوں افراد کی جیبوں پر بھاری وارث سے پچاس کروڑ افراد کنگار ورلڈ بینک اور وہو کی ریپورٹ منکشا